اسلام علیکم آج بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں کہ جو لوگ بہی ٹاؤن کراچی میں پرائیوٹ بیلڈر کے جو ویلاس بنے ہوئے ہیں اس میں رہائش کرنے کا سوچ رہے ہیں یا بہی ٹاؤن کراچی کے اپنے بنے ہوئے ویلاس میں رہائش کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان دونوں میں کون سے بیسٹ رہیں گے آپ کے لیے کہ کہاں پر کونسی فیسلیٹی موجود ہیں کس کے کیا فائدے ہیں اور کس کے کیا نقصان ہیں تو سارے کے سارے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو اگر تو آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرا نام اسمان خلیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤزنگ اسوسیٹ جہاں ہم کرتے ہیں آپ کے گھر کے خریدنے کے پروسیس کو بہت ہی آسان تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں جو لوگ اپنا پرائیوٹ ویلا بنا رہے ہیں چاہے وہ ایک سو پچیس گس کا ہو دو سو بہتر گس کا ہو یا پانسو گس کا ہو بہریہ ٹاؤن کراچی میں فیلحال ایسی بہت سی کم ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بہریہ ٹاؤن کراچی نے جو بیسک نیسیسٹی ہیں وہ پوری کی پوری کیوئی ہے ویسے تو بہریہ ٹاؤن کراچی یہ کلیم کرتا ہے اور سامنے نظر بھی آتا ہے کہ سارا پوزیشن کا کام بہریہ ٹاؤن کی طرف سے کمپلیٹ ہے کہ آج آپ آئیے اپنا یہاں پر گھر بنائیے اور آپ وہاں پر رہائش کر سکتے ہیں لیکن گھر بنانے کے بعد ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کسٹمر کو رہائش کے اعتبار سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو لوگ پرائیوٹ کنسٹرکشن کے بارے میں گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں یا وہاں پر رہائش کرنے کا سوچ رہے ہیں ایک پرائیوٹ بیلڈر میں تو ان کے پاس جہاں پر ساری بیسک نیسیسٹیز جیسے کہ پانی ہو گیا بجلی ہو گئی گیس تو خیر ہر کسی کو وہ ملتی ہے اور یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اگر یہ کمپلیٹ چاہیے تو وہ ان میں سے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہے جیسے کہ آپ کا پرسنٹ ون ہو گیا یہاں پر آپ کو اس طرح کی بیتہاشا جو یہ چیزیں بیسک نیسیسٹیز آپ کو پوری ملیں گی یہ دو سو دھائی سو گز کا موجود ہے اسی طرح آپ چلے جائیں ایک سو پچیس گز میں آپ کو علی بلوک کا ایریا ہے جہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں پانی کی لائن اور یہ سب چیزیں الیکٹرسٹی آپ کو ہر گلی ہر جگہ کے اوپر آپ کو مؤثر ہوں گی پانسو گز میں بات کروں تو پرسنٹ چار کا ایریا اور بہریہ ہلز کا کچھ پارٹ ایسا ہے جہاں پر آپ کو یہ سب کچھ ملے گا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہیں تو جو لوگ گھر بنانے کا ایمیجیئٹ سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ پتہ کرنا کہ یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں یہ بہریہ کی طرف سے اس پرائیویٹ بیلڈر یا اس جگہ کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں تاکہ آپ لوگ ایزی گو میں آکے رہائش کر سکے یہ تو ہو گئی جو بیسک نیسیسٹیز کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے لیونگ کسٹ آپ کی انکریز ہو جاتی ہے لیکن جہاں آپ کی یہ کسٹ انکریز ہو رہی ہے وہاں آپ کو کنسٹرکشن کے اعتبار سے آپ کو کافی زیادہ مطلب میں کہوں گا کہ فیسلیٹی مل جاتی ہے یا آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ بیلڈر کی کنسٹرکشن لیکھتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کی چوئیس کر سکتے ہیں کہ اچھا بھائی اس بیلڈر نے اچھی کنسٹرکشن کی ہوئی ہے یہ میار یوز کیا ہوا تھا تو اس کا ویلا پسند کیا اس نے یہ لیا اوٹ پر بنایا ہوا تھا تو اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہیں یہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں تو آپ کو ایک ان جو میں نے پرسند کے نام لیا یہاں پر مل جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پرسند ایسے موجود ہیں جہاں پر لوگوں نے بے تہاشا گھر بنا لی ہیں جیسے کہ پرسند چودہ ہو گیا پندرہ ہو گیا الیون بی ہو گیا ٹین بی کا کچھ پارٹ ہو گیا پرسند نکتیس ہو گیا ستائیس ہو گیا اٹھائیس ہو گیا یہ سب پرسند جو ہیں بیلڈر ٹاؤن کراچی کی طرف سے جو پوزیشن کا کام ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں پر نہ ہی الیکٹرسیٹی کی لائنز موجود ہیں کہ اگر آپ کو کنسکشن کروانی ہے تو آپ جنریٹر کے اوپر کنسکشن کروائیں گے اگر آپ وہاں پر گھر بنا کر ریڈی کر کے بیٹھ چکے ہیں تو وہاں پر پائپ کی جو پانی کی لائنز ہیں وہ یہاں پر نہیں دلی ہوئی انٹرنیٹ وائر یہاں پر نہیں دلی ہوئی یہاں پر آپ کی گیس کا جو کنسکشن انڈرگراؤن بے شک گیس دینا بھی تک شروع نہیں کیا لیکن یہ بیسک نیسیسٹیز بیری ٹاؤن کراچی نے ہر پریشنز میں یہ جو میں نے آپ کو نام لیا یہاں بیریہ نے کمپلیٹ نہیں کیا وا کام تو میں آپ کو ایک اگزیمپل کے طور میں بھی بتاتا جاؤں جیسے میرا ایک کلائنٹ ہے اس کا 11B میں ابھی ہم نے اپنا گھر کمپلیٹ کروایا کمپلیٹ کروانے کے بعد پہلے تو پورا گھر ویڈاوٹ الیکٹرسٹی بنا بننے کے بعد پھر ریکویسٹ کر کر کے کر کر کے انہوں نے پی ایم ٹی لگوایا اور وہاں پر الیکٹرسٹی جو ہے وہ پہنچا دی گئی جیسے الیکٹرسٹی آئی تو پتا چلا کہ پیچھے سے پھر کئی کنیکشن کا مسئلہ ہو گیا ہے پھر مہینہ ہو گیا وہاں کی الیکٹرسٹی کٹ چکی ہے اب اس کے بعد واپس سے یہ پتا لگا جیسے وہاں پر کیونکہ رہائش کے لئے کسٹمر سوچ رہا ہے تو نہ ہی پانی کی لائن وہاں پر موجود ہے نہ ہی انٹرنیٹ کی سرویس وہاں پر موجود ہے تو یہ وہ بیسک نیسیٹیز ہیں جس پہ کسٹمر وہاں پر رہائش کر سکتا ہے وہیں جب میں دوسری طرف آتا ہوں بیری ٹاؤن کراچی کے اپنے ویلاس کی طرف تو یہ جو ایک فیسلیٹی ہے جو کہ ایک بیسک نیسیٹیز میں آتی ہے بیری ٹاؤن کراچی کی طرف سے آپ کو جہاں پر بھی بیریہ کے ویلاس موجود ہے وہاں سیکیورٹی وہاں مزد وہاں پارک وہاں کمرشل یہ سب چیزیں آپ کو چاہے سپورٹ سٹریٹی کے آخری کونے میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں سیکیورٹی سے لے کا الیکٹرسٹی پانی سب فیسلیٹیز بیری ٹاؤن کراچی کی طرف سے کمپلیٹ ہیں تو رہائش کے اعتبار سے اگر چیز دیکھی جائے تو بیری ٹاؤن کراچی کے جو اپنے بنائے ہوئے ویلاس ہیں چاہے وہ قائد ویلا ہو اقبال ویلا ہو 10 11 27 31 ان سب جگہوں کے اوپر آپ رہائش جا کر سکتے ہیں ایک کال کے مارجن کے اوپر آپ کو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ سے بندہ آ کر آپ کو سرویس پروائیڈ کرے گا جو مٹیرل کی کوسٹ ہوگی وہ آپ بیر کریں گے باقی سرویس بیری ٹاؤن کراچی کی طرف سے مل جاتی ہے اور کبھی کبھی جب سرویس کا ٹائم بیلٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایک چھے مہینے ہیں اس میں ایک منیمم لیبر کاؤسٹ لے کر وہ آپ کا کام بھی کر دیتے ہیں تو بہت ساری ایسی فیسلیٹیز ہیں جو رہائش کے اعتبار سے اگر ہم پوائنٹس دیں تو بیریہ 10 on 10 موجود ہے کسٹمر کو وہاں پر رہائش کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں آتا لیکن وہیں اگر میں پرائیویٹ بلڈر کی بات کروں تو 10 on 5 ہے کہ جہاں پر آپ کی لیونگ کاؤسٹ انکریز ہو جاتی ہے اور لوگوں کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ لیونگ کاؤسٹ آپ کی کم سے کم ہونی چاہیے لیکن یہاں بڑھ چکی ہے تو فیلحال بھیریہ ٹاؤن کراچی کی جو لیونگ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ کے موڈریٹ ہی رہیں گے فیسلیٹیز آپ کو ملیں گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ طرح کی فیسلیٹی تو آپ کو مل جاتی ہے لیکن لوگوں کی ایک شکایت سب سے زیادہ رہتی ہے کہ کنسٹرکشن کی جو کالٹی ہے وہ پرائیویٹ جو بھیریہ ٹاؤن کراچی کے اپنے ویلاز بنائے ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ لوگ کالٹی یوز کی گئی ہے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی آئی گی لیکن لوگوں نے اس میں اپنی کاؤسٹ انجیک کر کے انویسمنٹ کر کے اس جگہ کو بلکل ٹھیک کر دیا ہے لیکن یہ ایک مسئلہ مسائل ہے جو کہ منیمم کاؤسٹ پہ بیالیس لاکھ پینتالیس لاکھ کے ویلاز لانچ ہوئے ہیں تو یہ تو پرابلم ظاہر ہے کہیں نہیں کہیں اگزسٹ کرے گی تو یہ ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے جو آپ کی کنسٹرکشن کو لے کے لوگ وہاں پر زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں بارشوں میں لیکے جونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں وہیں پرائیوٹ بلڈر میں جو لو کالٹی کے ویلازیں ظاہر ہے اس میں بھی یہ پرابلم آتی ہے لیکن جنہوں نے اچھی کالٹی اور مہنگا کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں ان میں یہ تھنا کی چاہے آپ بشک پندرہ میں فیسلیٹیز بیری کی طرف سے پروائیڈ نہیں کی گئیں لیکن کنسٹرکشن کالٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اگر آپ رہائش کر بھی رہے ہوں تو بارش ہونے کی وجہ سے یا سی پیچ کا کہیں بھی آپ کو پورے ویلاز میں ایشو نظر نہیں آئے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہونا بہت ضروری ہیں اگر آپ کو پتا ہوں گی تو آپ لوگ اپنے لیے بیسٹ ڈیسیجن لے کر اگر پرائیوٹ اور بہری ٹاؤن کراچی ان دونوں میں سے ایک option select کر سکتے ہیں اور آپ نے پرائیوٹی میں رکھنا ہے کہ آپ کے لیے construction main important چیز ہے یا living cost important چیز ہے یا دونوں ہی important چیز ہے تو اگر دونوں ہی ہیں تو پھر آپ کو اپنے لیے best decision research کر کے پتا لگے گا کہ کون سے precedent آپ کے لیے best ہے جب آپ کو quality بھی compromise نہ ہو اور آپ کے living cost بھی آپ کی کم سے کم ہو جہاں بہری ٹاؤن کی طرف سے ساری امنیٹیز ساری سرویسز پروائیٹ کی جاز چکی ہوں اور میں بہری ٹاؤن کراچی سے request کرتا ہوں کہ بہری ٹاؤن کراچی جو لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں complete ہو چکے ہیں ہر پرسنڈز میں جو کہ although مشکل کام ہے لیکن still کیونکہ اس نے promise کیا ہے کہ میں اپنا کام سارا complete کر چکا ہوں تو یہ کام جل سے جلد complete کریں تاکہ customers کو complete facility مل سکے ایک ایک basic necessities ہم آج تک پانی کو لے کے اگر concern رہیں گے کہ tanker نے آکر دلوانے تو کراچی شہر میں لوگ tanker نہ دلوالیں بہریہ میں آکر تنکر دلوانے کا کیا فائدہ تو میں امید کرتا ہوں بہریہ اس چیز کو ضرور جل سے جل پرابلم کو solve کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بہریہ ٹاؤن میں آکر رہائش کر سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور نیچے دیئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقی